نمسکار محلہ معاوی الدعالہ کی آن لائن کخشاؤں میں آپ کا سواگت ہے میرے رتی رام کا کرڑ بیا کیا تھا ہندی آج ہم بیاری قوی کا ادھن کریں گے بیاری قوی کے کچھ پدھوں کا ادھنم نے کل بھی کیا تھا اور ان کا جیون پریچہ اور ان کا اکرتیت کے بارے میں جانا بیاری قوی ریتی کال کے پرمک قویوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں بیاری قوی ریتی شد قوی مانے جاتے ہیں بیاری قوی نے مکتقوں کی رچنا کی اور ان کی رچنا میں بیوید وشیوں کی جانکاری بڑی گہنتہ کے ساتھ نے پرستط کی گئی ان کے پدوں کی وشیستہ یہ ہے کہ پرتیک پد ستنتر روپ سے اپنی ایک کہانی کہتا ہے اور اس میں اپنی ایک کتھا ہے اس میں اپنی روچکتا ہے کعوی کا پرتیک چھترے انہوں نے چنا چائے نائک کے نائکہ بھید کا ہو سرنگار ورنن ہو ویوگ ورنن ہو بھکتی ہو نیتی ہو ویراغی ہو یہاں تک کی جوتیس چترکلا ساماجک ویجیان کسی بھی وشی کو انہوں نے اچھوٹا نہیں چھو ان کے پدوں میں سبھی کچھ تھوڑا تھوڑا مل جاتا ہے ایک ماتر ڈرنت بیہاری ستسائی ان کی پرسدی کا آدھار رہا ہے بیہاری ستسائی میں ایک کی چندگا پریوگ کیا دوہا یہ ریتی کال کے اکیلے کبھی تھے جنہوں نے ایک ماتر رچنا لکھی اور ایک ماتر رچنا کے آدھار پر یہ پرسد ہو گئے ہم نے کچھ لے پد کا نائک کے اور کے من میں اور میرے من میں جو بھاؤنا ہے وہ اس پرکار ہے کی نائکہ کے من میں نائک سما گئے ہیں رم گئے ہیں اسے الگ نہیں کیا جا سکتا اور وہ اب نہیں سکی سے کہتے کہ کوئی اب تو کروڑوں اپائے کر لے کینوں کوٹک جتن چاہے کوئی کروڑوں اپائے کر لے اب کین کارے کون اب ان کو میرے من سے کون نکال سکتا ہے جو موہن روپ ملی اب تو میں میرے من میں موہن کا روپ اس پرکار سما گیا ہے کہ جیسے پانی میں نمک بل جاتا ہے اس پرکار سے اب تو میرے پریعتم کا روپ میرے من میں سما گیا ہے اب بھلا اس کو کون الگ کر سکتا ہے تو اس میں انپرہ سلنکار تھا اور پریمہ سوکتی کی ایسے اگلا جو پد ہے ویبی کریشن اور رادہ سے سمبند جو پریم کی اب ابی ویکتی ہے انبوتی ہے اس کو ویکت کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس انروراغ پون جو ہردہ ہے اس کی گتی کوئی نہیں سمجھ سکے گا کیونکہ اس میں جیسے جتنا جتنا آدمی ڈوبتا جاتا ہے پریم میں اتنا اتنا اُبھر کر کے وہ سامنے آتا ہے اس کا ہردہ نرمل ہو جاتا ہے اس پرکار کی بھاو ویکتی میں اس پد میں کہا کہ یا انروراغ چت کی گتی سمجھ نہیں کوئی جو جو بھوڑے شام رنگ تیو تیو اُجو کوئی تو وہ کہتی ہے کہ یا انروراغ چت کی پریم میں ڈوب اے من من کی چت کی گتی کوئی نہیں سمجھ سکا ہے جو جو بھوڑے شام رنگ جو جو سری کرشن کے پریم میں ڈوب تا جاتا ہے تیو تیو اُجو ہوئی ان کا سامل رنگ میں جیسے جیسے یہ ڈوب تا جاتا ہے ویسے ویسے یہ ایک اُجو ہوتا جاتا ہے پد ہے ہمارا وہ بھی اسی پرکار ہے کہ جد پی سندر سدھر پنی سگن دیپک دے تاو پرکاس کرتی تو بھریو تی تو سنے کبھی کہتے ہیں کہ جد پی سندر سگر کہ دیپک جو ہوتا ہے وید دیکھنے میں بہت سندر ہوتا ہے اور نائک کی دیپک کی سمان سندر ہے تاو پرکاس کرتی تو کہ وہ جتنا پرکاس کرتے ہیں وہ اتنا ہی وکت ہوتا جاتا ہے دیپک بھریو تی تو سنے جتنا اس میں سنے بھرا ہوگا سنے روپی تیل بھرا ہوگا اتنا اتنا وہ پرکاس کرتا جاتا ہے اب یہ تو سنیوگ سرنگار کے کچھ پد تھے اس کے آگے ہم کچھ پد ویوگ سرنگار کے دیکھیں گے اور ویوگ سرنگار میں بھی بیاری کبھی سدھ دست کبھی ہیں ایک نائکہ ہے تو نائکہ کی ایک سکھی نائک کے پاس جا کر کے کہتی ہے کی کہا کہو باقی دسا ہری پرانن کے عیس گرہ جوال جری بول لکھے مر بھو بھو عسیس کی ایک سکھی اپنی دوسری سکھی کی بات نائک کے پاس جا کے کہتی ہے کی اب تم اس کی کیا دسا پوچھتے ہو اور میں اس کی کیا دسا بتاؤں کہ کہا کہو باقی دسا مجھے تو کہنے میں نہیں آرہی کہ اس کی دسا کس پرکار سی کرو ہری پرانن کے عیس اب تو پرمات مائی اس کے پران کے سوامی ہیں ہری پران کے اس ور ہی اس کے پران کے رکھش ہو سکتے ہیں کہ اب تو ورہی جوالہ میں دن رات جلتی ہی رہتی ہے اور مرب بھے اسیس اور ایسا لگتا ہے کہ مرتیو ہی اس کے لئے آسیس بن جائے آسیرواد بن جائے تو ورہی جوالہ میں جل رہی ہے اس کے بھاگی میں تو یہ ہی لکھا ہے اب تو مرتیو ہی اس کا سہارا بن سکتی ہے آسیرواد بن سکتی ہے تو روپک اور سلیس الانکار کا پریوں گیا اگلا جو پدہ ہے وہ بہت پرسید پدہ ہے اور ساتھ میں اس میں جو نائکہ کے سندرتہ کا چترن کیا ہے وہ بہت پرسید ہے یہ پترہ ہی تکی پائی وا گھر کے چون پاس نت پرہ پون رہے آنن آپ اجاز نائکہ کی جو سکھی ہے وہ نائک سے اس کے موکھ کی پرسنسہ کرتے کہتی ہے کہ اس کا جو موکھ ہے وہ چندرمہ کی سمان ہے اس کی چمک چندرمہ مطلب معلوم یہ نہیں چلے گا کہ آج کون سی تتھی ہے اس کے لئے بہتر رہے گا کہ آپ اپنے ساتھ میں پترک رکھے اور تب آپ کو جانکاری ملے 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 جو اگلا پت ہے پر کیا نائکہ کے بارے میں ہے